اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو گلگشت پیجن جویا میں تمام دوستوں کو اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے کسی نہ کسی چیز کے اوپر ویڈیو بناتا ہی رہتا ہوں بہت سے دوستوں نے فرمائش کی کہ صادق بھئی موسم جو ہے وہ اپ ڈاؤن ہے اور دانے پر ویڈیو بنائے کیونکہ آلڈی میں دانے پر ویسے بھی دو ویڈیو بنا چکا ہوں ڈال چکا ہوں کافی دوستوں کے آؤٹ آف کنٹری سے کومنٹس آتے ہیں کہ صادق بھئی یہ خردم کیا چیز ہے اچھا خردم جو ہے وہ ایک انٹی بیٹک دانہ ہے مجھے پتا ہے انٹی بیٹک دانے بیٹے میں اناڑی ہوں پیچھے انگریزی بول رہا ہے یہ ایسی دکان دار نا اپنے آپ کو زیادہ ہی شو کرتے ہیں کیوں بد کر لوں یہ دیکھیں جی یہ ہے خردم میں آپ کو دکھاتا ہوں جی یہ ایک انٹی بیٹک دانہ ہے اچھا اس کا جو نقشہ ہوتا ہے نا جیسا کہ یہ اب آپ کے علاقے میں اس کا کیا نام ہے مجھے اس بارے میں بالکل نہیں پتا میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ دانے بتاؤں گا یہ کون کون سے دانے ہیں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس موسم میں دانہ بنانا کیسے ہے آپ کو stukہ کے لئے بریٹیڈنگ سیٹ اپ کے لیے اور اڑا والے سیٹ اپ کے país اڑا والے سیٹ اپ کے لیے صرف باجرہ ہوتا ہے وہ آپ کی مرضی ہے آپ سادہ باجرہ استعمال کر لیں وہ آپ کی مرضی ہے آپ رجحان کا باجرہ استعمال کر لیں یہ رجحانовали ہے رجحان اور سادے میں فرق کیا ہوتا ہے رجحان کا یہ دیکھنی درہ بہت بھی بھاریک اور بہت زبردہ صاف سترہ اور اے بن ہوتا ہے اور جو دیسی باجرہ ہوتا ہے تیتر مارکہ یہ دیکھیں یہ ذرا موٹا ہوتا ہے اور اس کا کلر تھوڑا لائٹ ہوتا ہے اچھا وہ آپ کی مرضی ہے اڑان والے جس کو بھی استعمال کر لیں اور جو بریڈنگ سیٹ اپ کیلئے ہوتا ہے مکس دانہ ہوتا ہے وہ میں آپ لوگوں کو آج بتاؤں گا کہ مکس دانہ جو ہے وہ کیا ہے اچھا آپ سب سے پہلے خردم پہ بات کر لیتے ہیں کہ آؤٹ آف کنٹری سے یا لاہور میں اسلام آباد پشاور پنڈی بہت سے جگہ سے مجھے میسیج آتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے خردم یہ آپ کو نظر آ رہا گا جیسے اگر آپ لوگ مالٹا اورنج یا کنو کسی بھی آپ کے شہر میں کھایا جاتا ہے اس میں ایک بیج نکلتا ہے اس سے سکا دیا جائے تو وہ اسی طرح آپ کو نظر آئے گا جس دکان پر بھی آپ جائیں اگر آپ کو وہاں پر اس کا نام کوئی الگ سے ہے خردم کا تو وہ آپ نے ان سے کہنا ہے کہ جیسے مالٹے کے بیج نمائے ایک دانہ ہوتا ہے تو اس طرح کا ایک دانہ دے دیں اچھا یہ آپ نے بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا کیونکہ یہ گرم ہوتا ہے اچھا بھی ہوتا ہے گرم بھی ہوتا ہے اچھا یہ تو ہو گیا خردم اچھا اب میں آپ کو پہلے سب سے پہلے ان دانوں کا نام بتاؤں گا ویڈیو لمبی بھی ہو جائے تو غور سے سنیے گا اور پلیز یار چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اور ویڈیو کو سارے شیئر کیا کریں بہت سے لوگوں کو دانے کے بارے میں معلومات نہیں ہیں کون سردانے کا کیا نام ہے اب کراچی میں ہمارے کافی سارے دوست ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں وہاں پر بھی ہلک سردان ہے اچھا یہ ہوتی ہے جی اب سب سے پہلے میں آپ کو سٹارٹ کر دیتا ہوں یہ ہے سرسوں ٹھیک ہے جی دوستو اس کو کئی علاقوں میں رایا بھی بولتے ہیں سرسوں جیسے سرسوں کا تیل بنتا ہے آپ لوگ اس پہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا ہر جگہ استعمال ہوتا ہے پوری دنیا میں وہ اسی سے بنتا ہے یہ سرسوں ہوتی ہے یہ تھنڈی ہوتی ہے یہ گرمی میں استعمال کی جاتی ہے سردی میں بھی لوگ کرتے ہیں لیکن کم سردی میں اس کا استعمال کم ہو جاتا ہے اور اس کا استعمال تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے یہ ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس کے بعد یہ خردم اس کے بارے میں میں نے بھی آپ کو بتا دیا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ خردم ہے اچھا دوستو ایک ہوتی ہے یہ کٹی مکائی یہ مکائی کا دلیا ہوتا ہے جو بڑا ہی زبردست چیز ہے یہ بھی اور اس کے بعد یہ دیسی باجرہ اس کے بارے میں بتا چکا ہوں اب یہ کٹی مکعی ہے اور یہ دوستو دیکھ لیں یہ ثابت مکعی ہے اس میں دو قسم کی ہوتی ہے ایک دیسی بھی ہوتی ہے لیکن یہ چھوٹی مکعی جو ہوتی ہے نا ثابت یہ اچھی ہوتی ہے آپ نے یہ استعمال کرنی ہے اگر کرنی ہے تو دونوں میں سے ایک استعمال کرنی ہے یا یہ یا آپ نے یہ استعمال کرنی ہے پورا طریقہ کار بعد میں بتاتا ہوں میں آپ کو دس کلو دانے کا طریقہ بتا دوں گا اس کے بعد آپ کے اپنی مرضی ہے آپ نے پچاس کلو بنوانا ہے کچھ میں آج دانہ بھی لینے آیا ہوا ہوں تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بھی بنا لوں چار پانچ روز سے بارشے ہو رہی ہیں پورے پاکستان کا موسم کبھی سرد ہو رہا ہے کبھی گرم ہو رہا ہے تو فیلحال جو ہے آپ نے دانہ وہ بنانا ہے جو سردی گرمی استعمال ہوگا سردی میں تھوڑا سا ردو بدل ہوگا گرمی میں بھی تھوڑا سا ردو بدل ہوگا باقی چیزیں سیم ہوں گی دوستو یہ ہے مٹری ٹھیک ہے دوستو یہ مٹری ہے بڑی مٹری جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے گرم ٹھیک ہے دوستو اس کے ساتھ کا ایک اور نام بھی ہوتا ہے وہ بھی آگے دکھاتا ہوں یہ مٹری ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو ون بھئی ون سارت آنے بھی دکھاتا ہوں یہ ہے جی چنہ اس کو چھولے بھی کہتے ہیں یہ چھوٹا چنہ ہے جی چھولے کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے دوستو اور یہ ہوتی ہے جوار یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی جوار کابی سارے دوستو یہ دیکھ لیں آپ یہ ڈیزائن جو ہے اپنے دماغ میں بٹھا لیا کریں یا تو میری ویڈیو ڈانلوڈ کر کے ساتھ لے جائیں گے جہاں سے بھی دانہ لیں گے دوستو یہ ہے سورج مکھی یہ اب آپ نے گربی میں استعمال نہیں کرنی یہ صرف سردی میں استعمال ہوتی ہے یہ سورج مکھی کا بیج ہے ٹھیک ہے دوستو اور یہ گندو میں یہ آپ نے ہر دانے میں استعمال کرنی ہے گندو کا استعمال جو ہے وہ سب میں ہے اور یہ رجحان کا باجرہ ہے اور یہ ہے مٹرا یہ تھنڈا ہوتا ہے یہ آپ نے گرمی میں لازمی استعمال کرنا ہے مٹرا ہے ٹھیک ہے دوستو اچھا اب یہ سارے دانے میں نے آپ کو ون بھئی ون دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں جی مٹرا یہ رجحان کا باجرہ یہ گندم یہ سورج مکھی یہ سرتی کا ایٹم ہے یہ سابت مکائی یہ مٹری یہ سرتی کا ایٹم ہے یہ چنے اور یہ ہے جوار اور یہ ہے جی دیسی باجرہ جو ہم تمام شکین استعمال کرتے ہیں یہ کٹی ہوئی مکائی ہے اور یہ ہے خردم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سرسو ہے اچھا دوستو خردم جو ہے وہ انٹی بیٹک دان ہے اور جو سرسو ہے یہ لازمی استعمال کریں گرمی میں اس سے پیجنز کا جو کلر ہے خاص طور پر لالوں کا جو کلر ہوتا ہے وہ بڑا شیننگ میں آتا ہے ویسے بھی کبوتر بلیک بھی ہوگا تو شیننگ میں آئے گا یہ رایا اس کو سرسو کہتے ہیں رایا بھی کہتے ہیں یہ استعمال کرنے سے کبوتر کے اندر آئلی آئلی ہوگا اور چمک بھی آئے گی جو آئل پیدا کرتی ہے خردم جو ہے یہ انٹی بیٹک دانہ یہ دانے کو جو ہے نا بہترین اندر جا کر حضم بھی کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ بیماری کا ٹیک کم ہو باقی چیزیں بھی فائدہ مند ہیں اب دوستو میں آپ کو بتا دوں آپ نے اب جب گرمی آ رہی ہے گرمی کے اندر آپ نے یہ جو ہے اس کے اندر سے یہ نکال دینا ہے یہ سردی کا ایٹم ہے گرمی کے اندر سے آپ نے مٹرا بھی جو ہے نا وہ بلکل نہ ہونے کے برابر کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو باقی خردم جو ہے یہ آپ نے یہ بھی کم استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ گرم دانہ ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو اچھا اب میں آپ کو جو ہے سارا اس کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ دانہ کیسے استعمال کرنا ہے اب ہم دس کلو دانہ ہم نے بنوانا ہے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے چار کلو باجرہ لینا ہے دیسی باجرہ ٹھیک ہے یہ دس کلو کی میں آپ کو بتا رہا ہوں چار کلو آپ نے لے لینی ہے گندم یہ آپ کو ہو گیا آٹھ کلو اس آٹھ کلو میں آپ نے دو کلو جو ہے وہ آپ نے دو کلو یا دھائی کلو ہو جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے آدھا کلو چنہ ڈال دینا ہے آدھا کلو آپ نے سرسوں ڈال دینی ہے ایک کلو نو کلو ہو گیا آپ نے اس میں آدھا کلو جوہر ڈال دینی ہے ٹھیک ہے دوستو سڑھے نو کلو ہو گیا اس میں آپ آدھا کلو مٹرا ڈال دیں ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا آپ کا پورا دس کلو اب آپ کی جو رہ گئی اس میں آپ اس میں کیا کرنا ہے آپ نے آدھا کلو مکہ ہی ڈالنی ہے آپ کی مرضی ہے کٹیو ہی ڈال دیں آپ کی مرضی ہے یہ ثابت ڈال دیں ٹھیک ہے دوستو یہ آپ نے اس میں ڈال دیا یہ ساری چیزیں برابر ہوگی اس میں گرمی میں آپ نے یہ مٹری نہیں ڈالنی ٹھیک ہے دوستو مٹری نہیں ڈالنی یہ گرم ہوتی ہے اب آپ نے یہ دس کلو دانے کے اندر پچاس روپے کی یہ خردم ڈال دینی ہے یعنی گیرہ کلو آپ کا بن گیا دانہ اس میں آپ نے یہ ڈال دینی ہے اب آپ کو میں بتاتا ہوں سب سے پہلے کیا ہے آدھا کلو آپ نے یہ ڈالنا ہے یہ ایک ہی چیز ہے آپ یا کٹی ہوئی ڈال دیں یا آپ ثابت ڈال دیں آدھا کلو آپ نے اس میں سرسوں ڈالنی ہے اور آدھا کلو اس میں آپ نے چنہ ڈالنا ہے آدھا کلو آپ نے اس میں جوار ڈالنی ہے اور آپ نے اس میں آدھا کلو یہ مٹرہ ڈالنا ہے چار ایٹم یہ ہو گئے پانچوں ایٹم آپ کا یہ مکعی کا ہو گیا اور چھٹا ایٹم آپ کا ہو گیا یہ خردم کا یہ صرف پچاس روے کا ڈالنا ہے اس میں آپ کا گیارہ سوا گیارہ کلوہ دانہ جو ہے وہ بن جائے گا تو دوستو اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو میرا خیال بھی بھی میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا سکتا میں نے آپ کو بتا دیا اب آگے جا کر میں اسی میں آپ کو جو ہے نا سردی کا ایٹم بتا دیتا ہوں سردی میں آپ نے کیا کرنا ہے اب دیکھیں اب میں تو بنواتا ہوں پچاس کلو دانہ اب میرا اسی حساب سے دانہ میں بڑھا دیتا ہوں یہ آدھا کلو ہے دس کلو کے حساب سے یہ دھائی کلو یہ کر دوں گا وہ زیادہ کر دوں گا دو کلو کر دوں گا ڈیڑھ کلو کر دوں گا اس حساب سے میں نے کامان کلو چالیس کلو یعنی کہ ہم نے آدھا آدھا یہ ڈالنا ہے ہم نے آدھا باجرہ ڈالنا ہے آدھا گندم ڈالنی ہے باقی دو ڈھائی کلو چیزیں جو میں نے بتائی ہیں وہ ڈالنی ہے اب آگئی ہے سردی اب سردی میں ہم نے کیا کرنا ہے سردی میں ہم نے اس کو کم کر دینا ہے یہ ہم نے پچاس روپے کی یوں سمجھے ڈال لی ہے یا آپ نے ایک پاؤ ڈال دیں سرسوں کو اور سردی میں آپ نے اس سرسوں کی جگہ جو ہے وہ سورج مکھی کا استعمال کرنا ہے آپ نے سورج مکھی ڈالنی ہے تاکہ جو ہے وہ گرم ہوتا ہے دانا اور آپ نے سردی میں آپ نے مٹری کے جگہ جو ہے وہ مٹرا ڈالنا ہے سورج مٹرے کے جگہ آپ نے جو ہے وہ مٹری ڈالنی ہے کیونکہ یہ گرم ہوتی ہے اور وہ تھنڈا ہوتا ہے وہ آدھا کلو چھوڑ دینا ہے اس کو آدھا کلو آپ نے دس کلو کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے دوستو دس کلو دانا آپ نے کیسے تیار کرنا ہے تو یہ صرف فرق ہے جوار سیم ٹو سیم رہے گی مکعی سیم ٹو سیم رہے گی گندم سیم ٹو سیم رہے گی باجرہ سیم ٹو سیم رہے گا تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ میں نے ابھی اپنا دانا بنوانا ہے یہاں سے اور یہاں خورم بھائی کے پاس میں آتا ہوں یہ نواپور روڈ پر جو ہے ان کی دانے کی دکان ہے ماشاءاللہ اچھا دانا دیتے ہیں بڑا مناسب ان کا ریٹ ہے اور یہ نواپور روڈ پر اگر آپ لوگ گلگش سے اگر آتے ہیں تو ہم اس جگہ کو یہ گلی نمبر کونسی ہے آپ کے ساتھ والی گلی نمبر دس کے ساتھ کارنر والی ان کی شاپ ہے تو دوستو میں وہیں سے دانا لیتا ہوں اور وہیں پہ ہی دانا بنواتا ہوں تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ نگے بان السلام علیکم بول بول کے روزے سے تھگے ہیں اور آپ کو تھوڑا سا چوزوں کا شوق کرواتے ہیں انہوں نے چوزے بھی رکھے ہوئے ہیں آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں تو دیکھیں دوستو یہ چوزے بھی رکھے ہوئے ہیں دیکھو کیسے بھاگئے ہیں کٹتے ہیں کٹتے ہیں دیکھو 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 کیسے کٹ رہے ہیں تو دوستو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ نگے بان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ